شریف سہیر میں کچھ تو خاص بات ہے وہ ٹیم میں ہوں یا ٹیم میں نہ ہوں وہ انجرڈ ہوں یا پھر انجرڈ نہ ہوں پچھلے کچھ ورشوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سرکھیوں میں ہمیشہ بنے رہتے ہیں پھر وجہ اس کی چاہے جو بھی ہو کبھی کپتانی کو لے کر IPL کے اندر کبھی ان کی چوٹ کو لے کر کبھی ریکوری کو لے کر کبھی ٹیم میں واپسی کو لے کر اور پھر کبھی اپنی شاندار بلے بازی کو لے کر جس طریقے کی پاری وہ ODI World Cup سمی فائنل میں کھیلتے ہیں سب سے تیز شتک لگاتے ہیں لیکن اس بار وجہ تھوڑی سی ویسی ہے لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانا پڑے گا اور اسی وجہ سے ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں دراصل ایک خبر چھپی اور اس خبر میں یہ چھاپا گیا کہ شریہ سیئر سے کپتانی جو ہے وہ KKR کی چھین لی جائے گی یا پھر یوں کہیں کہ انہیں واپس سے کپتانی دی نہیں جائے گی کیونکہ پچھلا سیزن وہ انجری کے چلتے نہیں کھیلے تھے دوہزار تیز سیزن اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ KKR نے انہیں سوا بارہ کروڑ روپے میں کھڑی دا تھا دوہزار بائیس میں اور انہوں نے وہاں پہ چار سو سے زیادہ رنز بنائے تھے حالانکہ ٹیم ان کی بہت زیادہ اچھا نہیں کر سکی تھی ساتھویں پائیدان پر فنش کی تھی ان کی کپتانی میں لیکن شریہ سیئر کا پرزرشن شاندار رہا تھا اور اس کے بعد وہ انجرڈ ہو گئے ٹیم انڈیا سے تو وہ کھیلی نہیں سکے لیکن انجری کے چلتے وہ آئی پیل بھی نہیں کھیل سکے اور نٹی شانہ کو کپتانی سوپی گئی اب ہوا کیا ہے کہ گوٹم گمبیر اس سیزن آئے ہیں KKR کے اندر اور بطور منٹور اور پوری سروے سروہ تو ایسے میں ایک جو پبلکیشن ہے ایک جو میڈیا اورگنائزیشن ہے اس نے چھاپ دیا بھئیہ کہ گوٹم گمبیر جو ہے وہ ان کے خاص ہیں نتیش رانہ کے اور نتیش رانہ جو ہیں وہ کپتان برقرار رہیں گے اور اب شریہ سیئر کو کپتانی سوپیں یا پھر نتیش رانہ کو اس کو لے کر جو KKR ہے وہ اسمنجس میں ہے لیکن تھوڑا سا گمبیرتا سے اس خبر کو آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ہیڈ لائن میں دیا ہوا ہے شریہ سیئر اور نتیش رانہ گوٹم گمبیر ریٹرن ٹو KKR سپارکس کیپٹنسی ڈیلمہ لیکن میں آپ کو سیدھے طور پر بتا دوں کہ ایسا فیلحال جو اس خبر میں ہے وہ میں صرف آپ کو حقیقت بتاتا جاؤں گا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا اب یہ خبر کس ارگنائزیشن نے چھاپی ہے وہ اس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ کیا کنیکٹ ہے کیا یہ خبریں ہیں کیا شریہ سیئر کے خلاف کوئی اجنڈا بھی ہے یہ ایک سوال ضرور اٹھ کر ابر کر سامنے آتا ہے کیونکہ شریہ سیئر کو دوسرے ٹوئنڈی آئی سے ڈراؤپ کر دیا گیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے پچھلے میچ میں ڈیفکلٹ ٹریک پر جس نے پچاس سے زیادہ رنز بنائے بھارت کو جیت کے ڈیلیز تک پہنچایا ایک پلیٹ فارم سیٹ کیا اس کو آپ کیسے ڈراؤپ کر سکتے ہیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یوہ کھلاڑیوں کو موقع دینا تھا اس لیے شریہ سیئر کو کیونکہ وہ اسٹیبلشٹ پلیئر ہے انہیں کہا کہ آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم یوہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ شسوی تلک ورما جٹیش شرما اور رنگکو سنگ تو اس وجہ سے شاید انہیں نہیں کھلایا گیا دوسرے ٹی ٹوئنٹی آئے میں جو بھارت ہارا بری طریقے سے ساؤت آئیفریکہ سے سوریہ خمار یادف کی کپتانی میں لیکن اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پورا اجنڈا کیا ہے شریہ سیئر جوپ ہو جاتے ہیں شریہ سیئر کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جن لوگوں نے شریہ سیئر کے کریئر کو فالو کیا ہے دوہزار انیس ورلڈ کپ سے لے کر جب سے ان کا سپنا رہا کہ وہ ورلڈ کپ کھیلیں گے وہ دوہزار انیس ورلڈ کپ تب تو وہ نئے تھے کچھ چھے ہی آرڈ میچ کھیلے تھے انہوں نے اور وہ وہاں پر نہیں پک ہونے جا رہے تھے لیکن پھر آتا ہے دوہزار اکیس ورلڈ کپ وہاں پر انہیں درکنار کر دیا جاتا ہے اور نئے کچھ کھلاڑی جن کا نام ہے سوریہ کمار یادو انہیں شریہ سیئر کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے ظاہر بات ہے سوریہ کمار یادو پوری طرح سے دوہزار اکیس ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ میں فیلیر ثابت ہوتے ہیں لیکن کس کے ایکسپنس پر شریہ سیئر کے ایکسپنس پر ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں دوہزار بائیس وشو کپ آتا ہے سوریہ کمار یادو نمبر ون کھلاڑی کے طور پر جاتے ہیں اور شولڈر انجری کے چلتے اور وہاں سے واپسی کرنے کے بعد شریہ سیئر اب تیار تھے لیکن شریہ سیئر کو اس بار بھی ریزروز میں رکھ دیا جاتا ہے اور سوریہ کمار یادو سہیت رشب پنٹ کو رکھ لیا جاتا ہے ٹیم میں دنے شکار تک ٹیم کے نمبر ون وکٹ کیپر پتھتے ہیں لیکن شریہ سیئر کو جگہ نہیں ملتی جبکہ اس سال کے وہ بھارت کے سب سے زیادہ انتراشتری ارنز بنانے والے کھلاڑی تھے دوہزار بائیس ٹی ٹی ونی ورلڈ کپ شریہ سیئر پھر سے کوئی جگہ نہیں سوریہ کمار یادو ایک بار پھر سے بڑے میچز میں فلوپ انگلینڈ کے خلاف سمی فائنل فلوپ پاکستان کے خلاف فلوپ اور باقی جو کھلاڑی تھے جن کو پک کیا گیا تھا رشب پنٹ فلوپ دنیش کارتک فلوپ اینیوے آگے بڑھتے ہیں دیپا گوڑا کو تو کیا ہے موقع ہی نہیں ملا تو یہ بھی آپ چھوڑ دیجئے شریہ سیئر کے لیے کچھ نیا نہیں ہے ورلڈ کپ در ورلڈ کپ شریہ سیئر یہ جھیلتے رہے فائنلی دروڑ نے پوٹ ڈاؤن کیا اور اس اوڈی آئی ورلڈ کپ میں شریہ سیئر کو کھیلنے کا موقع ملا اور انہوں نے دکھا دیا پانچ سو چھبیس رن بنا کر کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ سکرین پر اس ورلڈ کپ شریہ سیئر کے آنکڑے ہیں پہلا ورلڈ کپ ان کے پورے اتحاس کا ان کے پورے کریئر کا دس میچوں میں پانچ سو چھبیس رن سیمی فائنل میں سب سے تیز شتک نیوزیلنڈ جیسی جو نیمیسس ہے بھارت کی نوک آؤٹ کے اندر بڑے ٹورنمنٹس میں اس کو اس شتک کے بدولت ہر آیا پورے ٹورنمنٹ میں ستر سے زیادہ کی عوصت اور ایک سو سات کے قریب کی سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے تین ارد شتک دو شتک لگاتے ہیں اور ایک سو اٹھائیس ناباد یہ شریہ سیئر کرتے ہیں جب فارم سے جوج رہے ہوتے ہیں ممبئی کے ڈیفگل ٹریک پر آ کر باون گیندوں پر چھیاسی رنوں کی تابڑ توڑ چھے چھکوں والی پاری شریہ سیئر کوٹتے ہیں ورلڈ کپ کے مقابلے میں یہ کھلاڑی سپیشل ہے لیکن پھر اجنڈا کیوں یہ خبر کیوں چھاپی گئی کہ شریہ سیئر کی کپتانی پر اب سوال ہے میں آپ کو سیدھے طور پر بتا دوں کہ شریہ سیئر ورسس سوریہ کمار یادب یہ آج سے نہیں ہے یہ لمبے سمجھ سے ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ایک بات پھر سے ایک ہی سلوٹ ہے جس میں شریہ سیئر ورسس سوریہ کمار یادب ہوگا اور شریہ سیئر کو پیچھے پورا دھکیلنے کا یہ اجنڈا ہے جس کے تحت شریہ سیئر کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پہلے آپ یہ طریقے ہی خبر ڈالتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ لیکن آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو خبر چھاپی گئی ہے وہ بلکل صحیح ہے پہلے تو جو سوتر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ خبریں ساری غلط ہیں انلیس انٹل آپ کو ان پر بھروسہ ہو ابھی رویت شرما والی خبر آپ نے دیکھی ہوگی رویت شرما کا ویڈیو میسج آ گیا ہے جائیے پوچھئے اسی ایجنسی سے جس کی پچھلے دو مہینے میں کم سے کم بھی نہیں تو دس خبریں پوری طرح سے غلط ہوئی ہیں لیکن آپ ہر بار اس خبر کو دیکھ کر بے وقوف بنتے ہیں اینیوے پوائنٹ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیکی آر کی کپتانی کو لے کر اگر سوال ہیں جس طریقے کہ آپ نے اس خبر میں دیکھے کہ بھائی گوہتم گمبیر کے آنے سے سارا کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا وہ نتیش کے قریبی ہیں نتیش رانہ کا جو کوچ ہے سنجائے بھاردواج اور گوہتم گمبیر کے جو کوچ ہے وہ دونوں سیم ہی ہیں سنجائے ہی ہیں دونوں ایک ہی جگہ پہ پریکٹس کیا کرتے تھے اور دونوں دلی سے آتے ہیں گوہتم گمبیر نے نتیش رانہ کو بہت بیک کیا ہے یہ ساری خبریں اس میں ڈالی گئی ہیں شریہ سیئر پر دباؤ بنانے کے لیے لیکن میرا پھر ایک سوال ہے کہ KKR کو اس کے بارے میں کیا کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ KKR جو ہے گوہتم گمبیر کے آنے کے بعد بھی یہ ایسے پوسٹ کیوں ڈال رہا ہے کہ Eden's celebrating we are celebrating happy birthday skipper 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 مطلب کپتان کپتان مطلب شریہ سیئر یہ KKR کے official handle سے ہے may all your wishes come true skipper کپتان یہ ان کے birthday کی تصویریں ہیں جو کی ہفتہ بھر پہلے کی تصویریں ہیں گوہتم گمبیر جو ہیں وہ بہت پہلے جڑ چکے ہیں اس سے پہلے جڑ چکے ہیں اور ایسے میں یہ سوال تو بنتا ہے میرے دوست کہ آخر یہ پورا connect کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں پھر سوریہ کمار یادو کیوں بیچ میں آپ ڈال رہے سوریہ کمار یادو کہاں سے آ گیا بات آپ کی اچھی ہے سوال اچھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سوریہ کمار یادو جیسا کہ ان کی غلطی کبھی بھی نہیں ہے چاہے وہ پینتیس میچ بیک ٹو بیک فیل ہوئے پچھلے ڈیر سال میں پھر بھی لیکن وہ ایک افت این بٹ سوالی بات ہے پوائنٹ یہ ہے کہ غلطی ان کی نہیں تھی غلطی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دباؤ ڈال کے ان کو ٹیم میں شامل کروایا اور شریہ سیئر ورسس سوریہ کمار یادو جو جتنے بھی فارمر کرکٹرز اور سارے لوگ جو یہ بناتے IPL میں کس فرانچائزی سے کھیلتے ہیں اس کو آپ بتا پائیں گے جی ہاں ممبئی انڈین سے ممبئی انڈین is owned by جی ہاں اور جو یہ خبر جہاں چپی ہے وہ گروپ اور یہ گروپ سیم ہے اگلے پانچ سال کے جو براڈ کاسٹ رائٹس ہیں وہ کس کے پاس ہیں وہ بھی اسی سپورٹ گروپ کے پاس ہیں وائی کوم کے پاس ہیں تو ایسے میں کہانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی آپ کو تصویر ساف ہو رہی ہوگی لیکن اس طریقے کی خبریں جب چھپتی ہیں تو اس کی سچائی پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے آپ مجھ سے پوچھیں گے کی کیا شریہ سیئر کپتان بنیں گے نہیں بنیں گے میرے لیے جو میں دو لائنوں میں آپ کو کہوں گا وہ یہ کہ اگر شریہ کپتان بنتے ہیں تو بھی اس خبر پر جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ خبر کیوں ڈالی گئی تو بھی سوال بہت بڑا ہے جس کا ریزن میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور کیوں کنیکٹ ہے سوری کمار عیادو اور سارے فیکٹرز کے ساتھ اور پھر نمبر دو اگر یہ خبر سچ ہے تو اور بڑا سوال ہو جائے گا مان لیجئے کہ آج سے چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد اگر شریر سیئر کا افتار نہیں ہوتے سوال ہے کہ نہیں ہے جواب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں دیں اور بتائیں کہ آخر شریر سیئر کی غلطی کیا ہے اتنا کیوں اجنڈا صرف شریر سیئر کے خلاف اس سوال کا جواب آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں دیجئے لائٹ شیئر دیکھنے سپورس چیک نمسکر